بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری بہنیں میری پیاری یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور مجھے امید ہے کہ میری ساری یوٹی فیملی ٹھیک ہوگی اور اللہ پاکی فاطمہ ہوگی تو آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے آپ سب کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو آپ نے ان تک لازمی دیکھنا ہے تو ویڈیو شروع کر لیتے ہیں جیسے صبح کا ٹائم ہوتا ہے ہم فجر کی نماز عطا کرتے ہیں نماز پڑھ کے فجر کی تو اس کے بعد پھر دوسرے کام شروع کرتے ہیں جیسے میں نے فجر کی نماز پڑھ کے پھر میں نے سوچا میں اپنے بہن بھائیوں سے ساری چیزیں شیئر کروں گی آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے بس آپ میری بہنوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دینا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا دجلے نماز میں نے پڑھ لی اس کے بعد میں کیا کام شروع کرتی ہوں میں قرآن پاک کا وظیفہ کرتی ہوں قرآن پاک پڑھتی ہوں تلاوت کرتی ہوں سب سے پہلے میں قرآن پاک کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہی کھول لیتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے سوچا میں اپنے بہن بھائیوں سے آج بہت ہی اچھی بات شیئر کروں گی سب سے پہلے میں ایک رکوع کی تلاوت کرتی ہوں قرآن پاک کے شروع سے ایک رکوع کی تلاوت کر لیتی ہوں اچھا اس کے بعد پھر میں کیا کرتی ہوں سورت یاسین نکالتے ہیں سورت یاسین کو میں ایک دفعہ پڑھتی ہوں اچھا یہ آپ نے بس غور سے سننا ہے غور سے دیکھنا ہے کہیں سے سمجھنا ہے تو آپ دوبارہ مجھے بتائیے کہ میں دوبارہ ویڈیو بنا کے آپ کو اچھے اسے سمجھا دوں گی جتنی مجھے جس طرح مجھے آتا ہے میں ضرور کوشش کرتی ہوں آپ کو سمجھانے کی اپنے پیاری پیاری بہنوں کو تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو جائے اچھا اس کے بعد میں سورت یاسین یاسین پڑھتی ہوں ایک دفعہ اچھا یاسین ایک دفعہ پڑھنے کے بعد پھر میں سورت ارحمان نکالتی ہوں اچھا یہ میرا ٹائم ہوتا ہے فجر کا فجر کے ٹائم میں سارا کچھ پڑھتی ہوں اچھا سورت ارحمان کو میں اول آخر تین دفعہ دروش شریف پڑھ لیتی ہوں درود پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور پھر تین دفعہ میں سورت ارحمان پڑھتی ہوں اچھا اس طرح پڑھ کے میں نے پانی سادرہ کا ہوگا ہے پانی کے پھر میں دام کر لیتی ہوں جیسے پڑھتی جاتی ہوں پانی پہ دام کرتی جاتی ہوں اچھا اس کے بعد میں سورت پڑھتی ہوں علمنا شرخلاقہ تین اول آخر سات مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر علمنا شرخلاقہ صدرہ کو اس سورت پڑھ کے پانی پہ دام کر لیتی ہوں پھر سورت تین پڑھتی ہوں وطینی وزائط ہوں نہیں وہ بھی اول آخر سات مرتبہ دروش شریف پڑھتی ہوں اور اس کے بعد سورت تین پڑھ کے وطینی وزائط ہوں نہیں پھر پانی پہ دام کر لیتی ہوں ان سورتوں کا بہت ہی فائدہ بہت زیادہ بیشمار فائد ہیں تو آپ نے بھی ضرور اس طرح پڑھنے ہیں ان کا وزیفہ ضرور کرنا ہے اس کے بعد میں سورت تارک پڑھتی ہوں اور اس کے بعد اول آخر دروش شریف پڑھ کے اور پانی پہ دام کر لیتی ہوں تو پھر میرے پاس یہ منزل ہے اچھا اس طرح کی میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ لوگوں دکھا رہی ہوں اگر آپ لینا جائیں تو آپ اس طرح خرید بھی سکتے ہیں تو یہ بھی میں صبح کے ٹائم پڑھ لیتی ہوں مشکل تو ہے پڑھنا چھوٹے چھوٹے وضائف کیجئے گا میں اپنی روٹین شیر کر رہی ہوں اپنی بہنوں کے ساتھ تو یہ اس کے اندر قرآن پا کی تیتیس آیات ہیں ایسے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے اس کے پڑھنے سے کہ آپ نے جیسے ایک ہی تفہہ قرآن پا ختم کر لیا پھر دوسری دعائیں وغیرہ وہ بھی ہیں وہ بھی میں ساتھ پڑھتی رہتی ہوں اچھا یہ ہے سورت پیارے نبی کی پیاری دعائیں اس کے اندر بہت ساری ویسے تو وضائف ہیں لیکن میں اس کے اندر اللہ کے نام جو ہے نا انوے نام اللہ کے وہ یاد پڑھتی ہوں اور اس کے بعد پھر دوسری دعائیں چھوٹی ہیں وہ بھی میں پڑھ لیتی ہوں ویسے بتانے لگ ہوں تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا میں مقصر سا آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں جو وضائف کرتی ہوں اچھا لا الہ اللہ المالک الحق المبین اس کی تصویح سو دفعہ میں کرتی ہوں ٹھیک ہے یہ روزی رزق کے لیے اللہ پاک نے الحمدللہ مجھے بہت نوازہ ہے ان دعاوں کی برکتوں سے اللہ پاک نے مجھے قرآن پاک کی برکت سے اور میرے پاس تصویح بھی رکھی ہوئی ہے میں ساست جو تصویح کے اوپر کتنی دفعہ پڑھنا ہے وہ بھی پڑھتی ہوں اور میں پانی کو پر دام کر لیتی ہوں پانی دام کر کے میں پوری بڑی کینی جو ہوتی ہے اس کے اندر ڈال دیتی ہوں سب پیتے ہیں جو بھی آتا ہے گھر والے بچے سارے پیتے اللہ کے حکم سے برکت ہوتی ہے اور اس طرح پڑھنے سے جو بے نمازی ہے وہ نماز پڑھنے کے ہو جاتا ہے اور ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی برکت اتنی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی ان وظائف میں تو اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو میں پڑھتی رہتی ہوں سارا دینے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح ایک ایک تسبیح کرتی ہوں پانی پر ادام کر دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں اور بھی دعائیں پڑھتی ہوں ماشاءاللہ ساری دعائیں چھوٹ چھوٹی جو بھی ہیں قرآن پاک کے اندر وہ ساری دعائیں پڑھ لیتی ہوں تو اس طرح آپ نے ضرور کرنا ہے تو میں نے یہ سارا کچھ کر کے وظیفے وغیرہ کر لیے تھے کرنے کے بعد الحمدللہ میری دن کی بہت بدل گی بہت اچھی ہوگی ماشاءاللہ خوشگوار ہوگی تو اس کے بعد پھر میرے ہسپنٹ جا کے ناشتہ لے کے آئے کیونکہ ابھی تک نا صبح کا ٹائم تھا تو مجھے پکانا مشکل ہوتا تھا ابھی میں نا کیچن کا کام زیادہ نہیں کرتی تو صبح کا ناشتہ کر لیتے ہیں دن کو بھی تھوڑا بہتا کام ہوتا ہے بچے بھی کروا دیتے ہیں ساتھ پھر میں کھا لیتی ہیں تو ہم نے ناشتہ کرنا صبح صبح تو وہ اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں تو ناشتہ ہم نے لے کے آئے بزار سے تو ناشتہ کر لیا اچھا اس طرح کر کے نا پھر ناشتہ کرنے کے بعد پھر جیسے ہی روٹین وائز کام ہوتے ہیں تو میں نے سوچا میں نا صفائی کر لیتی ہوں ایسے صفائی کر کے نا پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ نا سارے کام قرآن پاک کی تلاوت ہو گئی وظائف میں نے کر لیے ماشاء اللہ باقی کام میرے رام سے ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے میری طبیعت بھی خراب ہے تو پھر بھی میں نا سالسال تھوڑا کام کرتی رہتی ہوں زیادہ بوجھ اپنے بچوں پر نہیں ڈالتی کیونکہ انہوں نے اپنی سٹڈی بھی جاری رکھنی ہوتی ہے تو الحمدللہ میں اس قابل ہو گئی ہوں اللہ پاک کے حکم سے آپ کی دعاوں سے قرآن پاک کی برکت سے تو ماشاء اللہ میں اتنا کام کر لیتی ہوں صفائی کر کے نا صفائی کرنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ دوسرے کام جو کرتا ہے نا دن کی روٹین وائز جو کام ہوتے ہیں کھانا وغیرہ بنانا کوئی اس وجہ سے نہیں کہ میں بہت ہی اللہ کی پہنچی ہوئی ہوں لیکن میں بھی ایک اللہ کی گنیگار بن دی ہوں اللہ پاک میرے گناہوں کو ماف کرے اللہ پاک میرے بچوں پی رحم کرے اللہ پاک میرے گھر پی رحم کرے میری دعا ہوتی ہے سب بہن بھائیوں کے لیے اللہ پاک سب پی رحم کرے اپنا خاص کرم کرے کیونکہ اللہ تعالی خاص کرم کرے گا تو ہم سب خوشحال ہو جائیں گے اور اسی طرح میری سب بہن بھئیوں کے لیے دعا آتی ہے جس طرح مجھے آتا ہے میں اسی طرح دعا مانگ لیتی ہوں اللہ پاک ہماری سب کی دعا کو قبول کرنے والا ہے تو صفائی کرنے کے بعد پھر میرا کام یہ دا کہ نا منڈی سے جب بھی چیز کوئی وغیرہ آتی ہے نا تو میں اس کو نا صبح صبح جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح رکھ لیتی ہوں دھوکے وغیرہ رکھتی ہوں تو مہنگو لے کے آئے مہنگو کو پھر میں نے نا اس طرح پانی میں ڈپ کر کے رکھنا آتا ہے تاکہ جراسی وغیرہ بھی صاف ہو جائے ان کے اور یہ تھنڈے بھی ہو جائے تو آدھا گھنٹہ پانی میں لازمی چھوڑنا چاہیے یہ بھی ایک ٹیپ ہے ضروری اس کو بھی فالو کیجئے گا ساتھ ساتھ ہمارے وظائف بھی چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ ہمارے چھوٹی ٹپس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی روٹین وائز نمک ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے بعد پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیں گے اور آدھے گھنٹے کے بعد ہم ان کو دھولیں گے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے نا تو آم پانی میں ڈالنے سے نا بھیگے پڑے رہیں گے جب ڈپ رہیں گے نا تو ان کی تاثیر جو ہوتی ہے نا وہ تھنڈی ہو جاتی ہے تو پھر ان کو فریج میں رکھ دیں جب بھی آپ نے کھنا تو یہ والے مہنگو جو ہے نا ان کا جوس بڑا مزیکہ بنتا ہے رہتا ہے تو یہ ترش ہوتے ہیں کھٹے ہوتے ہیں تو ہم یہ مانگواتے ہیں اس لیے کہ ان کا جوس بناتے ہیں بچوں کو جوس بنا کے دیتے ہیں جوس بزار کے جوس سے سو فیصد خالص جوس ہوتا ہے تو آپ ہی اپنے بچوں کو اس طرح بنا کے دیجئے گا بہت مزا آئے گا بہت مزے سے بچے پییں گے تو فریش جوس ہوگا گھر کا جوس ہوگا تو ماشاءاللہ بہت یہ اچھا لگے گا تو میرے ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ پہ اپنا ریسپی کی ویڈیو شیئر کیا کریں کھانا کی تو میرے بھائی میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نہ جلدی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی تو پھر میں ریسپی کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گے انشاءاللہ اور اچھے اچھے کام جو بھی کروں گے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے اپنی زندگی کے بارے میں حالات جیسے بھی میرے حالات گزرے ہیں تو میرے ساری چیزیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے اپنے بہن بھائیوں سے تو بس آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے میری ویڈیو کو شیئر کرنا ہے لائک شیئر ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میری آنے والے ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہن سکے مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو بھی میری پیاری بہنیں مجھے دیکھتی ہے مجھے سپورٹ کرتی ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے مجھے بہتا حوصلہ ہوتا ہے اور میرا دل کرتا ہے میں ڈیلی کی ایک ویڈیو ڈالا کر وہ اچھی اچھی بنا کر تو بس جلدی جلدی میں ٹھیک ہو جاؤں گے تو انشاءاللہ میں پھر ویڈیو زیادہ بنانے شروع کروں گے تو دیکھیں درمینگو میں نے اس طرح اچھی طرح ساف کر لیا ہے اب ان کو میں ٹوٹی کے نیچے جا کے دھو کے لاؤں گے ٹیپ کے نیچے دھو کے نا تو پھر اس کے اندر رکھیں گے دیکھیں میں نیچے پلیٹ راک دیے تاکہ پانی شرف کے اوپر نہ آئے تو میں نے اچھی طرح دھو لیا ان کو اب ان کو فریج میں رکھ دیں گے تو جب بیجیس نے کھانے ہوں گے نا تو رام سے ذریعی ٹھنڈے ہو جائیں گے تو دوسری سیڈ میں میرے پاس گرمہ تھا تو گرمہ بھی میں نے دھو کے اس کو بھی صاف کرنا ہے دھو کے راکھ لینا ہے کوئی چیز بھی اس طرح باہر سے لے کے آنا ہے تو ان کو دھو کے فریج میں رکھنا ہے پھر اجرہ سیم سے پاک ہو جاتی ہے تو اس طرح بیماریاں وغیرہ بھی نہیں لگتی ہیں س ساتھ یہ بھی کام کرنا چاہیے تو اچھا اس کو دھو لیا ہے میں نے اچھے سے اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کاٹ کے جتنا کھانا ہے تو کھا لیں گے باقی کچھ راکھ دیں گے فریج میں ٹھنڈا پڑا رہے گا تو اس طرح اس کی کٹنگ اس طرح سے کریں گے پلیٹ میں رکھے نا میں اس طرح ہاتھ کے پنی رکھوں گے پلیٹ میں رکھے کے ساتھ اس کی کٹنگ کریں گے اس سے اور ہاتھ کو بھی بچا کے کٹنگ کرنی ہے تاکہ ہاتھ پہ نہ لاک جائے کیونکہ بڑے سائز کی ہوتے ہیں نا تو اس کی کٹنگ کرنا مشکل ہوتی ہے تو میری پیاری پیاری بہنیں اچھا میں نا اس طرح کی جو بھی چیز ماشاء اللہ دیکھیں تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ضرور پڑھتے رہا کریں کچھن میں کام کرتے وقت تصویح کرتے رہا کریں تو میری یہ حدث ہوتی ہے کہ میں نا جب بھی مجھے کوئی ایسے پریشانی تھی کوئی زین میں بات آتی ہے نا تو انسان انسان کو شیطان ورغ لاتا ہے انسان کے ذہن میں آتے ہیں تو میں بھی اللہ کی گنہگار بندی ہوں میں کا انصاف رشتہ ہوں میرے ذہن بھی بھی ایسا سے خیال آتے ہیں تو میں انچی آواز میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ذکر کرنا شروع کر دیتی ہوں میں کہتی ہوں میں نے شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا بس میری یہ ہے کہ میں نے نا اللہ کا نام لیتے رہنا ہے جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو ہم کیوں نہ ہر وقت اپنے اللہ پاک کا نام لیں تو ہر وقت یہی میرے ذہن میں ہوتی ہے جب بھی ہوتا ہے مجھے دار یہی ہوتا ہے کہ مجھے بس میں نے کچھ پڑا نہیں تو مجھے دار خوف رہتا ہے تو اس وجہ سے الحمدللہ الحمدللہ میری زندگی میں اتنی روشنی ہے نا قرآن پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نماز پڑھنے سے الحمدللہ میں تحجد کی نماز پڑھتی ہوتی ہوں کسی وقت میری نماز قضاء ہو جاتی ہے نید میں پتا نہیں چلتا تو بندے کو پتا بھی نہیں چلتا جب اللہ عرم نہ لگا ہونا تو پھر میری تحجد کی نماز رہ جاتے ہیں مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے یا مجھے پتا جالتا مجھے فکر ہوتی ہے فجر کی نماز پڑھی تو میجھے زہر کی نماز کا فکر ہو جاتا ہے زہر کی نماز پڑھنے کے بعد اثر کا اور اثر کی نماز کے بعد مغرب کا مغرب کے بعد عشاء کا عشاء کا تو بہت ہی ایسے ہوتا ہے کہ اس وقت بہت تھک جاتا ہے اور بس ایسے ہوتا ہے کہ اب لیٹ جائے تو اس وقت میں نماز پڑھ لیتی ہوں نماز پڑھ کے نا تو پھر تو کچھ دعائیں وگر ہوتی ہے لیٹے لیٹے تصویر کرتے رہتے ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں تصویر کرتے 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 نہیں دا جاتی ہے تو اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے تو کچھ دنوں پہلے نا میں نے اس طرح کا مجھے نا ایسے ہو گئے چھوٹ گیا تو میں نے چینل پہ کافی زیادہ کام کرنا شروع کر دیا تھا تو پھر نا اندر سے وظائف میرے رہ جاتے تھے کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی کبھی اس طرح ہو گیا لیکن الحمدللہ میں نے نماز کو بقاعد کی سے شروع کیا پھر میں نے پہلے بھی میں پڑھتی تھی درمیان میں سے کچھ گیپ آ گیا تھا تو میرے اتنی میرے ساتھ پریشانیاں اتنا مشکلات آئی نہ میں آپ کو بتانے سکتی بس آپ بہنوں سے آپ بہن بھائیوں سے میری یہی ریوکیسٹ ہے کہ نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا آپ نے تو میں اپنے بھائی کے کہنے پر آج میں زردے کی ریسپی بنا رہی ہوں اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ضرور مجھے کمنٹ کریں گے تو دیکھیں ان کے لیے میں زردہ بنا رہی ہوں اور چاول میں نے پکو کے رکھ لیا باقی چیزیں بھی میں نے لے لیا دو گلاس میں نے چاول لیا دو گلاس ہی اندر چینی ڈالوں گی بس اس طرح ہوتا ہے کہ جدنے چاول ہوتی نیچینی اور آئیل میں نے آدھا کپ لیا ہے کپ سے تھوڑا زیادہ باقی تھوڑی تھوڑی چیزیں ڈال لیں اگر اپنی مرضی سے اور چاولوں کو ہم نے آدھا گھنٹا پہلے پکو کے راک دیا ہے اور اس کو بس شیرہ بنائیں گے شیرے کے اندر پہلے چاولوں کو بائل کر لیں گے چاولوں کو بائل کرنے کے بعد زردہ بغیرہ سارا کچھ ڈال کے ایک آنی تقریباً ستر پرسنٹ تک چاولوں کو بائل کرنا ہے تو اس گلاس سے میں اس کے بعد چیز شیرے میں ڈال دیں گے اور پھر پچیس منٹ کا دام لگائیں گے دام لگانے کے بعد ہمارا زردہ بلکل تیار ہو جائے گا سب کے لیے میٹھا میٹھا اور اسی طرح اللہ پاکہ ہماری سب کی زندگیوں میں میٹھا میٹھا راس کو لے اپنی زندگیوں کو میٹھا کر دیں اس زردے کی طرح تو ماشاء اللہ بس آپ نے دیکھتے رہنا ہے اچھا اس کے بعد پتہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی بندے کو سکون اس وقت آتا ہے جب ہم اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو جب ب میں اپنے بچوں کو کئی ہم لے کے جاتے ہیں نا باہر کئی پیکنے کے پہ جانا ہوتا ہے بچوں کو لے کے تو ساتھ میں نا اپنے پاس قرآن پاک اور چھوڑا قرآن پاک بھی رکھتی ہوں اور دعائیں بگرہ رکھتی ہوں ساتھ میں پڑتی جاتی ہوں اللہ کی ذکر کرتی رہتی ہوں جب بھی مجھے اچھا لگتا ہے کہ جو بھی چیز اچھی لگی نا آنکھوں کو اچھی لگی سبحان اللہ کا ہے اللہ حمدللہ اللہ کا ذکر ضرور کرتے رہنا جائے بہت ا اچھا لگتا ہے کہیں بھی جائیں تو کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں تو اس وقت ہر جگہ ہر وقت اللہ ساتھ ہوتا ہے تو میں تو کہتی ہوں کہ قرآن پاک کو اور نماز کو کبھی نہ چھوڑو ساتھ رکھو جا مرضی جانا ہو تو آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کا ذکر ضرور کرتے رہنا ہے ضرور کرتے رہنا ہے اس سے تو میں کہتی ہوں میری زندگی میں اتنی مشکلات آئیں اتنی مشکلات ہیں الحمدللہ الحمدللہ میں نے ان کا بڑی بہادری کے ساتھ میں نے اس کا مقابلہ کیا میں نے کبھی ا اپنے دل پہ سوار نہیں کیا میں نے اللہ تعالی سے ضرور دعائیں مانگی اللہ تعالی سے دعائیں جب ہی میں پریشان ہوتی ہوں نا میں سجدے میں جا کے اللہ تعالی سے گڑ گڑھا کے رو رو کے دعا کرتے ہیں اللہ پاک میری زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں ان کو دور کرنا اللہ پاک تو بڑا غفور رہی میں دیکھنے والا ہے میں کبھی کسی کو نقصان نہیں پچھتے اور مجھے کوئی نقصان نہ پچھتے تو الحمدللہ الحمدللہ آج تک کسی نے مجھے نقصان پچھانے کی کوشش کی ہے لیکن میں مجھے نقصان پہنچا نہیں سکا الحمدللہ میں کسی کا نام لینا نہیں جاتی لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ کور میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے لیکن الحمدللہ اللہ پاک کی ذات اتنی غفور رحیم ہے اللہ پاک دیکھنے والا ہے ہر وقت ہمارے ساتھ ہے دل شہر آگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر ہمیں کس چیز کا دار ہونا چاہیے کسی کا بھی دار نہیں ہونا چاہیے بس اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے جو بھی آپ کو آئے یہ نہیں کہ ایک سپیشل ہوتی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ایک عید کر کے نہیں کرنا چاہیے لیکن اللہ تعالی کے نام کے جتنے بھی آپ کو جو بھی آتا ہے اس کا ذکر کرتے رہے ہیں الحمدللہ اللہ اکبر اور رب زدن علمہ اس کا ذکر تو اکثر یہ تو بہت آسان ہے اتنا مشکل وظیفہ نہیں ہے اس سے اللہ پاک بہت آسانیاں پیدا کر ہوتا ہے اللہ پاک آپ کے دماغ کو اتنا تیز کر دے گا کہ ہر چیز آپ کے ذہن میں آتی جائے گی تو ماشاءاللہ جب سے میں نے دوبارہ اپنا زندگی کو نماز اور قرآن پاک کو پکا کیا ہے نا پڑھنا شروع کیا اور سب سے پہلے میرا یہی کام ہوتا ہے کہ صبح جب میں پڑھ لیتی ہوں تو میرا سارا دن اتنا اچھا گزرتا ہے اور جب نہیں پڑھا جاتا تو جس دن تھوڑا سا گیبت ہو تو میں زہر کے وقت پڑھ لیتی ہوں تو اس وقت تک میرا کام نہیں ہوتا مجھے کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا جب میں صبح پڑھ لیتی ہوں تو پھر میرا سارا دن اتنا فارغ ہوتا ہے نا سارے کام کرنے کو دل کرتا ہے اچھا لگتا ہے بس آپ سب نے بھی یہی کرنی ہے اپنا بچوں کو بھی یہی عادت ڈالنی ہے قرآن پاک نماز کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے ہم کسی مقصد میں بھی نکام نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نیک مقصد میں ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے تو دیکھیں ادھر سے ہمارا زردہ تیار ہو گیا ہے میرے بہن بھائیو پیارے پیارے بہن بھائیو پیاری پیاری یوڈی فیملی یہ آپ سب کے لیے زردہ بنایا ہے میں نے زردہ کھانا شوق سے اور اسی طرح میٹھا میٹھا اللہ پاکہ ہمارے زندگیوں میں بھی اسی طرح مٹھاس اور اس طرح زردہ جس طرح ہمارا زردہ ہے نا اس طرح مٹھاس گول دے تو کتنا مزے کی بات ہے کتنا اچھا لگے گا ہمارے زندگیاں اس طرح مٹھی اور حسین لی ہو جائیں ماشاءاللہ تو ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی تو پلیز لائک کر دیں اور میری کوئی بات بھی آپ کو بری لگی ہو تو معذرت اور میری اچھی بات لگی ہو تو ضرور شیئر کرنا اور مجھے ضرور کمنٹ بکس میں جا کے بتانا کہ آپ کو کون سی چیز اچھی لگی ہے اور کون سا وظیفہ اچھا لگا ہے کون سے اچھی لگی ہے میں آپ کو اہندہ ایک ایک وظیفہ کر کے بھی بتاؤں گے کہ ایک ایک چیز کے بارے میں بھی بتاؤں گے آج میں نے ساری ڈیٹیل سے بتایا ہے تو آہندہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گے کہ میں کیا کا اور کرتی ہوں کیا کا پڑھتی رہتی ہوں ساری چیزوں کے بعد ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گی تو مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو کون سی چیز اچھی لگی کمنٹ میں مجھے پتا چلے گا کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگی اور کس چیز کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں ضرور پوچھئے گا میں ضرور آپ کو بتاؤں گی جو بھی مجھے آتا ہوگا جس کے بارے میں مجھے علم ہوگا میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کیونکہ یہ تو صدقہ جا رہی ہے یہ تو امانت ہوتی ہے تو امانت جو ہوتی ہے نا وہ پہنچانی چاہیے سب تک تو جس طرح مجھے آئے گے میں ضرور آپ تک پہنچاؤں گی بس آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے اور جتنا بھی ہو سکے چینل کو سبسکرائب کر کے اور لائک شیئر ضرور کر دیا کرنا تو اس سے میری اوصلہ فضائی ہوتی ہے اور میرا اچھا کام کرنے کو دل کرتا ہے تو اسی طرح میں اور اور اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آؤں گی تو بس یہ میری زندگی کی روٹین ہے صبح سے شام تک کا سفر ہے میری زندگی کا ویڈیو اچھی لے کے تو لائک شیئر کر دینا اور اپنے گھر اپنوں کو بہت سارا خیال رکھنا مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھنا نئی ویڈیو تا کے لیے اللہ حافظ